اچھا سار جڑائی کو اور میر پر نہیں اوامت ہے مسئلہ وہ ہے کہ جہاں رٹھوئی لپول پچھلے وی سالہ تھو او نامکمل ہے اس نے بارے چھ اگر تسانی حکومت اچھنی ہے کیا تسانی رائے ہے اس نے بارے سچی پچھو اسلام علیکم جی امید کرنا تسانی سارے والوں سو مہرفان زفر تسان تکیریو کشمیر ٹی وی آج جناب میں مجود ہوں میر پر کھاڑک نکا جناب آج میں تسانی کی کیسے انسان نال ملاسا اور جڑے کے سپیشل اور سپیشل اتھا آپری پارٹی کی سپورٹ کرنائن بارڈے ملکوں تی اچھو انہانے نال گفتگو کرنے ہیں اس الیکشن نیو والے نال تا مزید انہ کو پچھنے ہیں جی اسلام علیکم سلطان صاحب عید کی وزیراعظم ہیں اور بناسا ہوں نہیں اس تو پہلا لوگوں نے جی گلے نا وہ ہیں گیز نا معاملہ اور گیز سب تو پہلا برسہ باندھا روڈنا اتنیاں بڑی ہیں بڑی ہیں برسہ صاحب نے بنائی ہیں اس تو بعد میری راتی بہت کافی عرصات بعد میری ایک منشانال میٹنگ ہوئی ہے کہ تو ساڑے علاقے سیٹی صدر ہیں جتنے مسائل ہیں چوہدری صاحب تو آڑے لوگ گلے کر دیں چوہدری صاحب ملنے نہیں انہوں نے راتی کافی ہوئی کہ انہوں نے جتنی ہوں یہ کمتہ بڑی ہیں برسہ صاحب نے خلافی سنجل جس لئے وزیراعظم سر ہو اصلا یہ ملے نہیں جتنی گرانٹ ہونی ہے اصلا بڑے بڑے کم کتن اور انہوں نے راتی ہیں کہ گرانٹ دسر واقعہ ہوئے ان گلیاں نے اس تو بعد جتنے کچھ ہونا وہ ہی کر سکنا انشاءاللہ پرائم نیسٹر رہا اور میں تھا موجود رہ ساں میں ٹیم کے نکہ آیاں کہ انشاءاللہ پرائم نیسٹر بنائی کیا اور اپنے لاکھے نے جتنے مسائلیں نوہ حال کر ساں پہلا مسائل جا ہے لوگا نا وہ گیس نا وہ انشاءاللہ برسہ صاحب نے پہلا گیس آن دی سی میر پر شہر اس تو بعد انشاءاللہ چتر پڑی اپنا نکا کھاڑا کے سارا انشاءاللہ پہنچ سی کو تارا نکم شروع کرائی دیتا دیجیٹر لے چالے رہے ہیں فونہ نے جس نے سکاہی معاملہ سارا سولت موجود ہے وہ برسہ صاحب نے خود کرایا اس تو بعد کچھ تارا نا معاملہ سی نکہ روڈ آجک بن رہی ہے آلے کے گرانٹ ساڑے کل نہیں سی ہے ایسا اپنی جیب جو کرا رہے ہیں ایسا اپنی نکا تسو جا کے دیکھو کوئی تقریباً ادھا کلومیٹر ہے اسے خود کرا رہے ہیں انشاءاللہ بندہ کوئی کرا سکنا باقی رفان صاحب سردار صاحب نے انٹرویو لیا ہونا کیا کہ نہیں بریش صاحب کم نہیں کرنے اگر بریش صاحب نہیں کم نہیں کتاب ہر پہتے ہیں میرا خیال ہے عورت ہے کس ہے کتنی جیدہ روڈ آنہ تذکرنے ہیں صحیح صاحب وہ پالش کتی نہیں ہونا اچھا وہ پہلا روڈ آن بریش صاحب نے بنائی ہے انہا پالش کری کیا ہے تو تھا کپلا کیتا روڈ آنہ ویچ بہت بڑی کرپشن ہے یہ جڑے لوگ نہیں سمینے اچھا انہا لوکانال بینے اٹھ رہے ہیں جڑے لوگ میک میں اندر انہا کی پتا کیا ہویا لیکن وہ مجبورن کے حسل ہے اب پر جڑا فاروق عیدر صاحب بیٹھے ہیں انہا کی نکیل بائی ہوئی ہے انتظامیاں کی انتظامیاں دس سیو سل ہے جلے پرائی منسٹر آئے وہ دس سن میں کتھا کتھا کرپشن ہوئی ہے انہا وستہ آخری دیرات جیل ہے انشاءاللہ کیونکہ انہا بہت بڑی کرپشن کتی ہے اور عوام نے نزدیک بلکل کوئی تعاون نہیں روڈ پالش کری کیا کرپشن کرائی ہے اپنے بنجھے کی نوازیاں رفان صاحب میرا مطلب ہے کہ مہت اور عرشد برکی اور چوئی مالک صاحب اور کافی ساتھی میرا بڑا بھائی جنگیر انہا کوئی کچھو اتھا نکے وچھ کوئی بھی مسائل ہوئی ہے محمود خار اور جنگیر صاحب نے خود دال کتے ہیں ساڑھے وچھ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جنگیر لوگوں نے اتنے اکثریتنا لبائی کا لے جاستان سعید اور جاستان تو سی تک کیا ہے کہ پولنگ سیشن جتنا گونہ ہے انشاءاللہ ایسا لوگوں نے کم کتے ہیں لوگوں نے سایی بہت دیسا اچھا سار جڑائی کو اور میر پر نہیں عوامت ہے مسئلہ وہ ہے کہ جہا رٹھوئی لپول پچھلے وی سالہ تھو او نامکمل ہے اس نے بارے اگر تسانی حکومت اچھنی ہے تھا کیا تسانی رائے ہے اس نے بارے سچی پچھو علی امین پورگھنڈا آئے سانا پچھلے وی ہفتے انہا دس سے آکے میں اپنا جنگی گرانٹ سی او دے چھوڑی وی ہے انہا کرپشن نظر ہویا وہ پیسہ سارا موجود ہے صرف بنانے اس وستہ انہا سن کہ علی صاحب کی بدنام کرنے وستہ ہے کہ انہا اعلان کتا سی کہ میں گڑی چلائی گیا اس ہو جا سا ہوں گرانٹ انہا جنگی اس پول نہیں ہے دو کروڑ ہے کتن کروڑ انہا انہا نودیتی بھی ہے مزید انہا کیا سی کہ صدیانگے تو شروع کرو انہا ذاتی فاروق ایدر صاحب نے ایک انہانی وجہ دے کہ لیکشن جنرل بریسٹر صاحب انہا روکیا انشاءاللہ پہلی ترجیح نالے جیسے بریسٹر بنے ایسا پہلا کمے کرسا اچھا سار دوے نمبر پر جس طرح کہ سنیا عوام نے مہجیہ بریسٹر صاحب نے کہ میر پر اندر وائی اگر بریسٹر صاحب نے حکومت تچنیا تو وہ ائرپورڈ بناسن اس حوال لینل سانا کیا انشاءاللہ اے تا عمران خان صاحب کو خوایا بریسٹر صاحب میرا خیال ہے ایرفان صاحب تسی موجود ہوئے سو اتھے سٹیڈیم جائے سن تو انہا وعدہ کتا سی کہ ائرپورڈ میرپریان کی دیسہ ہوں وہ اپنے وعدے پر قائم انشاءاللہ بریسٹر صاحب اپنے ایلیکشن تو بعد پہلا کم ائرپورڈ نہ کرسنو اور انشاءاللہ بنسی اچھا سار انہا مسئلے ہیں تو لاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوانہ نے ایک بڑا طبقہ جڑاو ہے اے اس لئے بے روزگاری جو پہ پھرن لگیا کوئی کم نہیں پہ انہی نوکریاں لبن لگیں اگر تسانی حکومت پی ٹی آئی انہی اچھنی ہیں تو نوجوانہ نے بارج کیا بہت رہی ہو سی میں انہا کی راتی بریسٹر صاحب کی کیا سی کہ یہ جڑی ہیں روڑا ہیوڈا یہ ٹیکس پہ کرنے لوگ یہ کم تا ہوسن لیکن ضروری کم ہے لوگان یہ نوکریاں جڑی ہیں سنتا ہی نہیں لوگ کار بیٹھے وے انہ کی جاباں نہیں ملی رہی ہیں یہ جڑی تسانی کم ہونا روڑا ہیوڈا نے یہ تو انہاں کرنے ہی کرنے اس وقت ہے کہ ساڑی گرانٹ ہونے ہی ہے اور ہساں لوگاں جڑی ٹیکس پہ کتے ہیں یہ کم ہونا ہی ہونے جڑا کم ضروری ہے کہ جنہاں لوگاں کو سنتا اور بی اے بی اے اور ایف اے پڑی کے کار بیٹھے انہاں ہی جاباں مستبری صاحب کے آگے پہلا کرسا اور میرٹ پہ کرسا آجا سار میں چودری صاحب نے جڑے سپورٹر انہوں نے نالوگال کیتی ہے وہ آنے کہ آئے دن تک بریسٹر صاحب میر پر نہ کوئی کام نہیں کتا صرف چودری صاحب اچھی روڑاں کلیر کتیا بڑیاں بڑیاں روڑاں بنائیں اس نے کیا حقیقت ہے واقعہ یا نہیں حقیقت میہے دسو ویتو صاحب ہی کافی عرصے تو اس میر پر شیئر چھ رہنے ہو اے روڑاں پہلا نہیں ہے یہ روڑاں پالش ہوئی ہیں روڑاں بریسٹر صاحب نے بنائی اتنی کھولیاں اور سلدار اسکندر شاہ میں یاد ہے کہ وہ آئے نہیں تھے ایرپورٹ بنا سی یا جہازلہ سی اتنی بڑیاں روڑاں بنانا ایرپورٹ نہیں جلے روڑ کھولی نا بریسٹر صاحب پرائم نیسٹر صاحب سلدار اسکندر صاحب نے اتنی کوٹھی ہے میرے خیالات پتہ ہی ہو سی انہ کیا کہ اتنی بڑی بڑی روڑ پر مڑا سلطان اجازلہ سی کیوں بنائی رہے ہیں یہ روڑاں پہلا نہیں ہے بڑی ہیں صرف انہ پالش کتی ہیں کرپشن نہیں نظر ہوئے ہیں صرف یہ ہے کہ انہاں اتنی بندی آپ نے سن ٹھیک دار انہیں نوازیاں اچھا سارے دسو اون مجودہ الیکشن کیا صورتی آلہ اتسوانی پارٹی کتنی مضبوط ہے امیر پر اندر یا کہ پورے کشمیر اندر تیرہ سیٹاں بری صاحب نہیں گرنٹی نال میں کہنا کہ وہ ساڑے اپنے ذاتی بند ہیں اور ون ہوئی رہے ہیں صرف پورے مضبوط ہوئے ہیں مضبوط آسا اکثریت نال آسا دیکھو جتہ بھی گئے ہیں میں دیکھو جی منگلہ نے اندر بڑی کمپیان کیتی ہے اور میرے بڑے پائی ریاض صاحب فیملی وہ شپیشل چارے پائی کس وقت آئے ہیں اس سلیکشن وقت ہے ارشید صاحب تو بلکل جت سکے کیونکہ ادھر صفایہ ہوئی گیا کہ وہ درختہ نے نیچے بینا رخصار اس کو بینا واسطہ میٹر کرنے واسطہ جگہ نہیں ہے اور ریاض صاحب نے کوششن آلہ انشاءاللہ منگلہ اور نکی سارا کلیر کارچھوڑے ہونا جڑا بلکل رخصار نہ کارسی تو ہمیں امید کرنا کہ انشاءاللہ بری صاحب نے سیٹ دس ہزار نہیں لیڑنا جت سا اچھا سار اے دس ہو وہ یہ دفتر جڑا بنے کتنے عرصے تو بڑھتے آوے اس نے آوالے نا تھوڑا عوامی دس ہو رفان صاحب میرا خیال ہے اگلے دن تو ساں کوئی کلک دیکھئے اسی بری صاحب بنی خود وہاں اپنی زبانی میں داس گئے اچھا یہ پانچ سال تو دفتر چلائی رہا میں یہ دفتر پہلا اوپر سی سیڑھی اچڑی کے اوپر جانے سے میری ذاتی پراپٹی ہے بری صاحب آئے دانے نے یہ رہا وہی کہ اور کم کار کم تو تو بڑا چنگا کیتے کدر نیچے لہویں یہ وی اظہار تھے میری پراپٹی لگی سی ٹیو والے اچھا رینڈ پر لگی رینڈ پر لگی اس کی خالی کتاب پانچ سال تمہیں یہ تھا کیریان جس ویلہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے میرے ذاتی خرچے اور دن رات کوئی بندے اگر بینڈ چاند چاہ پانی میرے پتی جانوں میں سختی نہ انہوں نے کیا کہ جیچر میں زندہ انشاءاللہ اس سال رہی رسی انشاءاللہ اس تو باد ہوئی ہے میرے بچے بڑے نیکن ورش صاحب نال پیار کرنے ورش صاحب کی پتا کہ رضوانہ انہوں نے بڑی دوستی ہے میرے بچے نال تو وہ کہنے انشاءاللہ چلا سمتے انشاءاللہ چلا رہی سی پانچ سال اور ماشاءاللہ بڑا خرچہ کتا اس دفتر دفتر واسطہ ہے بنانا واسطہ جسرا قائد میں انہوں کیا نا اس طرح دفتر بنانا اس طرح انشاءاللہ اندازن دو تری لاکھ رپیات سوانا لگ گیا اس میں پانچ لاکھ رپیات اس پر لائیا فنیچرز میں اس کی میں دفتر بنایا اور پانچ سال تو چلنا اور مزید جدو بھی کوئی میٹنگ ہو نہیں ہے سیکسٹریٹ یہ تھے بھئی کیا میٹنگ کری کے جانے اور نکے نال تو انہوں نے کھاڑک نال خصوصی پیار ہے باوے نکلہ سے چاند لوگ نوے نوے بچے اٹھے انہوں کی سمجھ کو نہیں اپنے لاکھیں یا ملک واسطہ وفادار کون ہے قائد کشمیر انہوں نے توساں کلتا ہے نہ بھی سکنا جیلے لوگوں کی گلے انہوں نے کشمیریوں واسطہ بھی کم کرنا ہونا بینالکامی سا دوسرے ملک واسطہ بھی جانا کچھ گلے لوگوں کی یہ سن میں انہوں کی ایکسپلین کیتا کہ دوستو یہ بریشتر صاحب جڑے توساں نے دلانج بسنے اگر کوئی تس نے یہ پرابل میں آیا توساں نے مہین دے انہوں نے یہاں ساید دسوہ صاحب بریشتر صاحب کی توساں نے کہاران سا یہ لوگوں نے گلے صاحب ختم ہوئی گیا انشاءاللہ ساڑے دلانج بسنے جناب مارنل مجود سن آصف صاحب چودری آصف صاحب جڑے کے سپیشل بریڈ فورت ہو اپنی فیملی چھوڑی سارے کم کات چھوڑی انہا اتھا چھی اپنے گران سپیشل بریشتر صاحب اپنا دفتر بنایا جڑا کے میتسوہ کی دس نا اور اپنی پارٹی کے سپورٹ کرنے تھے اتھا ازارہ پونڈا کاربار اپنا ہوتا چھوڑی کے میں انہا بہت شکر گزارا انہا اپنے قیمتی ٹائم چو جڑا میکی ٹائم دیتا ہے عرفان زفر جناب کشمیر ٹی وی